محمد اسماعیل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ناف کے اندر تیل ڈالنے کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سی بیماری کے لیے آپ نے ناف کے اندر کون سو آئل ڈالنا ہے بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا تیل ناف کے اندر ڈال لیں تو بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ جن سے ہم جان چھوڑا سکتے ہیں مکمل طور پر ان سے ہماری جان چھوڑ سکتی ہے ایک آسان اور سادس عمل ہے ہر بندے کے پاس آئل موجود ہوتا ہے گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے بس رات کو سونے سے پہلے دو چار کترے ناف کے اندر ٹپکا لیں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کا اثر آپ اپنی خود آنکھوں سے دیکھ لیں گے آنکھوں کے امراض کا مسئلہ ہو دل کے امراض کا مسئلہ ہو اور دیگر بہت سارے امراض ایسے ہیں جس کے اندر ناف کے اندر تیل ڈال کر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بیماریوں سے جان چھوڑا سکتے ہیں اب کس بیماری کے لئے آپ نے کون سا آئل لگانا ہے یا اس آئل کے ساتھ اور کون سی چیز مکس کر کے لگانا ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بعض لوگوں کو ناف کے ٹلنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی بتاؤں گا ایک وظیفہ بھی آخر کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ جو ناف کے ٹلنے کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی کارامت انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی تفصیل میں جانے سے پہلے میرے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کا وزٹ کریں آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملیں گی پاکستان کے اندر اگر کسی کو خالص روغن بلسان چاہیے ہو خالص ینگلی شہد خالص آفران خالص علاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مگوانا چاہتے ہو ہمارے پاس مردانہ کمزوری کے مکمل کورسز موجود ہیں جریان احتلام کا مسئلہ ہو میدے کے امراض کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض کا مسئلہ ہو تو ہر قسم کی بیماریوں کے مکمل کورسز ہمارے پاس دستیاب ہیں ہمارے ورس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر آپ دوستوں کو دیا ہوا ہے تو اس پر صرف وائس میسج یہ ریٹن کے اندر میسج کیا کریں اگر آپ کال پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میسج کر کے وقت لے لیا کریں اور جو وقت بتایا جائے اسی وقت کے اندر ہی کال کر لیا کریں تو چلیں دوستو ناف کے اندر تیل ڈالنے کے کیا کیا فوائد ہیں اور کس بیماری کے لیے کون سو آئل ڈالنا زیادہ فائد مند ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں دوستو ناف کسی بھی شخص کا گیٹ وے ہے اور ہماری زندگی اور صحت سے اس کا گہرہ تعلق ہے یہی تعلق روحانی بھی ہے ویسے عام طور پر لوگ تیل کو سوتے وقت پاؤں پر لگاتے ہیں اس کی بھی فائدے اپنی جگہ پر ہیں لیکن ناف پر لگانے کے بعض ایسے حیرت انگیز فائدے ہیں جن سے ہم لوگ نواقف ہیں ناف پر تیل لگانا جادو کا کام کرتا ہے اگر آپ رات کو سوتے ہوئے ناف کے اندر تھوڑی سی ویزلین لگا کر اس کو بھر دیں صبح اٹھ کر دیکھیں گے کہ ویزلین اس پر غائب ہو جائے گی صرف وہاں پر چکنہ ہی رہ جائے گی اگر عام طور پر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو بعض بزرگ آج بھی ناف پر تیل لگاتے ہیں الحمدللہ اب تو بہت سارے لوگوں کس کے فوائد کے علم بھی ہو گیا ہے باقی ناف پر تیل لگانا نفسیاتی بیماریوں کا علاج ڈپریشن، ذہنی دباؤ نفسیاتی بیماریوں کا زیادہ تار تعلق ہماری ناف سے ہے اگر آپ اپنی ناف پر تیل لگائیں تو ان بیماریوں میں کمی یا خاتمے میں معاونت ملتی ہے بچوں کی ناف پر اگر تیل لگایا جائے تو اس سے ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے بنائی بھی یہ فائدہ مند ہے چہرے کے حسن کے لئے فائدہ مند ہے ناف پر تیل لگانے سے اس کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی پڑتے ہیں اور وہ لوگ جن کا چہرہ اور جلد پھٹ جائے یا پھر ہونٹ پھٹ جائیں تو وہ ناف پر تیل لگائیں تو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے ناف کا سراخہ ایک حیران کن چیز ہے ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دن میں فارم ہو جاتا ہے یعنی نو مہینے میں یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں اور اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے ناف کے اس سراخ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم کے موجود رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد دو بار گھومائی جا سکتی ہیں سائنسدان ایسے کہتے ہیں ناف کے اندر تیل ڈال کر کیا کیا علاج کیا جا سکتا ہے سن لیجئے آنکھ اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہوت پھٹ جاتے ہوں چہرے کو چمکتار بنانے کے لیے بال چمکانے کے لیے گھٹوں کے درد سستی جوڑوں میں درد سکن کا سوک جانا آنکھوں کے سوک جانے صحیح نظر نہیں آنا اور بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے تین قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سراخ کے اندر ٹپکائیں اور تقریباً ڈیڑھ انچ سراخ کے ارگد لگائیں گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے تین قطرے ارنڈی کے تیل کے تین قطرے سراخ کے اندر ٹپکائیں اور ارگد لگائیں جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کپکپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے اور سکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے تین قطرے اوپر بتایا گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں ناف کے سراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے ناف کے سراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئی ہوں تو ناف کے دریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آرام آ جائے گا تناؤ کی کمی کے لیے ناف کے اندر تیل لگانا پیاز کا پانی بیس کرام روغن زیتون ادھا پاؤ اس میں جلا کے لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ناف کے اندر اور باہر مالش کرنی ہے جو آپ تیل بنائیں گے تو تناؤ کی کمی کو دور کرنے کے لیے ناف کے اندر بھی اور باہر کے حصے پر بھی مالش کریں گے براہ کان کانوں میں سائن سائن کی آوازیں آتی ہوں تو سرسوں کے تیل پچاس گرام میں تخم حرمل دو عدد پیس کر ناف میں پندرہ دل لگانے سے سائن سائن کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں قوت سماعات کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے پچاس گرام تیل کے اندر دارچینی پیس لیں تقریباً بیس گرام تو بیس گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعات کے اندر بہتری آ جاتی ہے پیٹ کا پھولنا پچاس گرام سرسوں کے تیل میں بیس گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکہ گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے دو ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے بڑا قبض کشا نسخہ ہے اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف کے اندر لگائیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ الرجی اور زکام بھی نہیں ہوتا بعدوں کی ناف ٹل جاتی ہے تو عام طور پر یہ ناف ٹلنے کا مسئلہ ہوتا ہے خوشکی کی وجہ سے ہوتا ہے تو غزاؤں کے اندر گرم تر غزاؤں کا استعمال کریں اور ایک بہترین سا نسخہ پہلی میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کیونکہ یہ گرم تر مزاج کا نسخہ ہے تو یہ ناف ٹلنے کے لیے بہت بہترین اور موسر نسخہ ہے اس کو بنا کر استعمال کریں جو جو چیزیں آپ نے لینے ہیں اس میں سونڈ فلفل سیاہ نمک سیاہ پپنا مول نشادر ٹھیکری استخدوس یہ دس دس گرام لے لیں سہاگہ سفید خام سرنجہ شیری سرنجہ تلخ یہ بیس بیس گرام برگ مدار زرد خوشک پدینہ خوش سوڑا خردنی سونف زیرہ سفید یہ تیس تیس گرام لے لینے ہیں امدہ قسم کی حلدی ریوند خطائی یہ ساٹھ ساٹھ گرام لے لیں تمام اجزاء کو پیس کر ان کا صفوف بنا لیں اب یہ دواء تیار ہے اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تلہ چند دنوں کے استعمال سے ایسے کہنے کہ جب ان کی ناف ٹل جائے تو اول آخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں گیارہ مرتبہ سورت فاتحہ اور گیارہ مرتبہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے ناف کے ارگ در والی جگہ پر انگلی وغیر رکھ کر پھر اس کے بعد وہاں پر پھونک مار دیں یہ تھوڑا پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ ناف ٹلنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ جو علم آپ تک پہنچا ہے یہ امانت ہے ان لوگوں کو جو لاعلم ہیں لہذا یہ امانت اس کے حقدار تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انتہائی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو تیار کی جاتی ہے اور اس مقصد کیلئے تیار کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ